جب بھی ہمارے سامنے کوئی دینی مسئلہ آتا ہے کوئی فکری مغالطہ آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ کیا رستہ ہے وہ کیا مراحل ہیں وہ کیا اپروچ ہے وہ کیا زاویہ نظر ہے وہ کیا روڈ میپ ہے کہ جس سے گزر کے ہم اس مسئلے کے درست نتیجے تک پہن سکتے ہیں دیکھئے نتائج ہمیشہ استدلالات اور اس اپروچ کا بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں نتیجہ کبھی بھی اہم نہیں ہوتا اگر آپ کسی بھی علمی فکری مسئلے میں استدلال اور اپروچ کے ان تمام مراحل کو سکپ کر کے کسی بہت شاندار نتیجے تک پہن جاتے ہیں تو اس نتیجے کا سہر اس نتیجے کی افادیت معاشرے کے لیے اس کو متعلق کرنا یہ شاید بہت غیر معمولی ہو لیکن وہ نتیجہ کبھی بھی درست نتیجہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نتیجہ جن مراحل سے گزر کیا خص کیا گیا ہے ان مراحل میں کوئی کمی رہ گئی اس کو سادہ مثال سے آپ سمجھیں ہمارے گھر میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے رست ہیں مثلا ایک دیوار کے اندر ہمیں سیم نظر آتی ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمی اتر رہی ہے اب اس نمی کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس دیوار پر رنگ کر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دیوار پر جو سمجھ موجود تھا وہاں پر آپ کوئی فریم چسپا کر دیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے وجل ہو جائے لیکن درست طریقہ کیا ہے صحیح اپروچ کیا ہے صحیح اپروچ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی جڑ میں اتریں اس کے پیچھے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں وہ کیا اناثر ہیں کہ جن کی بنیات پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اگر آپ اس کی جڑ میں نہیں جائیں گے اس کی اصل میں نہیں جائیں گے تو اس وقت تک آپ مسئلے کے لیے کوئی پائیدار لائے عمل نہیں دے سکیں گے این ممکن ہے کہ کوئی شخص اس نمی کے اوپر سفیدی پھیر کے یہ دعویٰ کرے کہ دیکھیں دیوار تو بالکل ٹھیک ہو گئی اور دیکھنے والوں کو بظاہر ٹھیک بھی لگے لیکن حقیقت میں وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود رہے گی جہاں پر ہم چیزوں کی تنقیق اس عمل کو ان کی اصل اور ان کی بنیات سے نہیں اٹھائیں گے آپ یہ دیکھئے کہ اس دنیا میں خود مذہب اسلام کے غور و فکر کے نتیجے میں مختلف رجحانات پیدا ہوئے ان میں سے ہر رجحان اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے اپنا ایک ایک ریزلٹ بتاتا ہے کونکلوجن بتاتا ہے کہ جی اس معاملے میں ہمارے نزدیک یہ چیز جائز ہے اور ہنفیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے تو نتائج ہر جگہ پر موجود ہیں نتائج ہر سطح پر آپ کے سامنے آئیں گے ان کی افادیتیں بھی موضوعی ہو سکتی ہیں ممکن ایک نتیجہ مجھے بہت اچھا لگ ہے ممکن دوسرا نتیجہ میرے لئے قابل عمل نہ ہو لیکن جس وقت آپ ان سے گفتگو کریں گے اس پورے نتائج کی تنقی پورے استدلالات کی توجیح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیا چیز دیکھنی پڑے گی آپ کو نتائج نہیں دیکھنے پڑے گے آپ کو ان کی افادیت نہیں دیکھنی پڑے گی بلکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ استدلال کا وہ کیا طریقہ ہے وہ کیا اپروچ ہے کہ جن سے گزر کے کوئی صاحب علم اس نتیجہ تک پہنچا ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے یہ ایک بہت سادہ اور بدی اور فطری حقیقت ہے اس لیے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر استدلال کرتے ہیں تو وہ استدلال فطری اصولوں پر ہوتا ہے یہ استدلال کوئی یوٹوپیا نہیں ہے کہ خارج سے کسی نے اٹھا کے منطق بنا کے ایک فلسفیانہ تخیل کے صورت میں ہم پہ مسلط کر دیا ہے بلکہ یہ ایک بہت فطری طریقہ ہے انسان کیا کرتا ہے انسان کو ایک علم دیا ہے اس کی فطرت کا علم ہے اپنے شخصیت پہ وہ غور کرتا ہے اپنے داخل پہ وہ غور کرتا ہے کچھ بدی ہی حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے کہ وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے تو لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے تجربات حاصل ہوتے ہیں اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ بھی ایک علم لے کر آتا ہے اس کے بعد انسان جو کچھ اس کو علم حاصل ہوتا ہے وہ اگر اصول کی صورت میں ہے تو ان کا اطلاق فروہ پہ کرتا ہے بستان ایک اصول اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی نشیب میں بہتا ہے تو اب وہ جہاں کہیں بھی پانی کی نکاسی کا انتظام کرے گا تو اس اصول کو اس کی اپلائیٹ فارم میں اطلاق کرے گا کہیں پر فرہ اس کے سامنے آتی ہے کہیں پر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ پانی جو ہے نشیب تک نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ اصول کو اس پر اپلائی کر کے دیکھے گا کہ اس طرح میں جس اصول کی ہم پابندی کر رہے ہیں کیا اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی اور اسی طرح سے جو فروات اس کے سامنے آتی ہیں جو اس کے ان اصول کے اطلاقات کی نتائج سامنے آتے ہیں ان کا اطلاق کو مماسل صورتحال پہ کرتا ہے تو یہ استدلال کے آفاقی اور فطری طریقے ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں کیا وہ نتیجہ درست ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی ہر علم و فن کی جو محنت ہے اور جو اس کا اختصاص ہے وہ اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے مثلا اگر میں گاڑی کا ایک مکینک بنتا ہوں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں وہاں پر کچھ مرائل ہیں جب میرے پاس کوئی خرابی میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو کل مرائل سے گزارتا ہوں اگر میرے پاس ایک سواری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے اس کے پئیوں میں ارتیاش محسوس ہو رہی ہے تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ پئیے اصل میں کس سے کنیکٹڈ ہیں یہ جو ٹائر آڈ ہے اس کا انجن سے کیا تعلق ہے یہ انجن کیسے چلتا ہے خرابی کی اصل کیا ہے جب تک وہ چیز اصل سے زیرے بحث نہ آئے تب تک جو بھی حل آپ پیش کریں گے وہ حل چاہے کتنا مفید لگے وہ چاہے کتنا فیسینیٹ کرے لیکن وہ حل کبھی بھی درست حل نہیں ہو سکتا لہٰذا دیکھنا کیا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ آپ جب بھی کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں تو نتیجے تک پہنچنی کی اپروچ کیا ہے وہ اپروچ کو کالیفائی ہونا چاہیے ہے اس اپروچ کو علم کے دنیا میں جسٹیفائی ہونا چاہیے ہے ہر علم و فن میں یہی تقاضہ ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حقائق کو اس طریقے سے جانے جس طریقے سے جاننے کا ان کا حق ہے دین کے معاملے میں ہم اکثر یہ چیزیں فرموش کر دیتے ہیں دین بھی ایک علم ہے اور دین کا علم بھی بالکل اسی طریقے سے ایک بنائے استدلال رکھتا ہے جس طرح دنیا میں کسی اور علم و فن کے اندر آپ بات کرتے ہوئے اس کے پسمنظر اس کی اصل میں اور اس کے ماخذ اور اس کے مستر میں کھڑو کے گفتو کر رہے ہوتے ہیں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں جب کسی نتیجے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو پیچھے کا پورا عمل ہے اس عمل کو پوری دیانتداری سے اور جو اس استدلال کو گزارنے کے تقاضے ہوتے ہیں ایسے نہیں گزارتے ہیں